اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر آئی جی پنجاب انام غنی نے پسرور واقع کا نوٹس لے لیا پسرور میں فائرنگ سے تین افراد جام بحق ہو گئے تھے آرپیو گجرہ والا سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی گئی ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کا ہوگی جالی نمبر پلیٹس لگانے پر چلان کی بجائے مقدمہ درج ہوگا پرائیوٹ گارڈیوں پر گرین نمبر پلیٹس اور نیلی بتی لگانے والوں پر بھی افراد درج ہوگی غیر قانونی طور پر پولیس فلیشر لائٹ لگانے والوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائے جائے گی چیف ٹرافک آفیسر سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ جالی اور واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں ہو سکتا ڈیفینس لاہور میں خواتین کی آڑ میں منشیات فروخت کرنے والا چھے رکنی گروہ گرفتار ڈولفن ٹیم نے سیاہ گاڑی کو مشکوک جانتے ہوئے رکنے کا اشارہ کیا تھا گاڑی میں دو خواتین اور ٹین مرد سوار تھے ملزمان نے اپنا تعریف بطور پولیس آفیشلز کروایا گاڑی سے آئیس، منشیات، پسٹل اور واکی ٹوکی برامت ملزمان تھانا فیکٹری ایریا کے حوالے ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کی طرف سے ٹین اور سیکٹر انچارچ کے لیے تعریفی حسنات کا اعلان ساندہ پولیس لاہور نے موبائل اور موٹر سائیکل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف سطو قتلہ، ساندہ اور اسلامپورا میں مقدمہ درج تھے ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز اور گولیاں، پانچ موبائل فانس، دو موٹر سائیکلز اور ہزاروں روپے نقضی برامت اسلامپورا پولیس لاہور نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پانچ موٹر سائیکلز، اسلحہ اور موبائل برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج تفتیش چاری ہے کہانہ پولیس نے کا روائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے دو موٹر سائیکلز، موبائل فانس، نقضی اور اسلحہ برامت ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کے طرف مقدمہ درج نشتر کالونی پولیس نے سابقہ ریکارڈ جافتہ من شیات فروش رفیق گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک کلو سات سو گرام چٹس برامت مقدمہ درج مزید تحقیقات کے لیے ملزم کو انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا جلانی پارک جیل روڑ لہور میں ڈاک شو کے دوران دو گروپس کے مبین جھگڑا دونوں گروپوں کے درمیان ہوائی فائرنگ کا تبادلہ سپیشل ویزیبیلٹی ٹیم ڈالفن نے فائرنگ کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کو اسلحہ برامت کر کے تھانہ ریس کوٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے آئس، چرس، شراب، بھاری مقدار میں گھٹکا اور ناجاز اسلحہ برامت ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزمان کو گفتار کر دیا گیا ہے ملزمان کو گفتار کر دیا گیا ہے